ڈی جی خان سے جہاں پی پی دو سو نواسی ازاد امیندوار ہنیف ہان پتافی کے ڈیرے پر رون کے عروض پر ووٹرز کا ہم سے پیار ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ڈیرے پر آتے ہیں ہنیف ہان پتافی کا یہ کہنا تھا دن میں وہ ڈیرے پر بیٹھ کر لوگوں کو ووٹ کے لیے کائل کرتے ہیں ڈی جی خان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں شہر کی ترقی کے لیے قدم اٹھایا ہے اب یہ ہی رکے گا نہیں ہم قدم آگے بڑھائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈی جی خان سے جہاں پی ہنیف ہان پتافی کے ڈیرے کی بات آپ کو بتا رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں سیف سیف سیجی سیف بتائیے گا اور جتنے بھی ڈیرہ غازی خان میں سیاسی ڈیرے ہیں وہ اس ٹائم عباد ہو چکے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہنیف خان پتافی کے جو پی پی ٹو ایٹ نائن کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کا ڈیرہ جو ہے سب سے زیادہ عباد ہے یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے اسی حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا پہلے ماشاءاللہ بڑا رشت نکھائی دے رہا ہے آپ کے ڈیرے کے اوپر پہلے یہ بتائیں کہ کیا کھلاتے ہیں آپ لوگوں کو جو اتنا آپ کے پاس آتے ہیں جی الحمدللہ 28 تاریخ کو مجھے انتخابی نشان بالٹی علاٹ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے اپنی کمپین شروع کی تو سب سے پہلے اہل سنت جماعت نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ایم ڈیبلو ایم نے ہماری حمایت کا اعلان کیا دو ایم پی اے کے امیدوار میرے حق میں ویڈ رہا ہوئے تین سے چار چیئرمین ہیں جو مسلم لینون کے جو چھوڑ کے انہ نے میری حمایت کا اعلان کیا ہے اور ہمارے پاس پوری ایک ٹیم ہے اس وقت ڈیرہ غازی خان کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں تبدیلی تو چاہتے ہیں لیکن محقبہ موسمیات کہتا ہے الیکشن والے دن میں تبدیلی آ سکتی ہے بارش آ سکتی ہے تو بارش میں آپ ووٹرز کو کیسے گھروں سے نکال کے پولنگ سٹیشن تک لے کے جائیں گے کیا سٹیٹیجی بنائی ہے اس حوالے سے جی ہمارے پاس پوری ٹیم ہے ہم نے اس کو پلان کیا ہوا ہے کہ ہر یونین کونسل میں چھے وارڈ ہوتے ہیں اور ہر وارڈ میں تقریباً چھے سے آٹھ گلیاں ہوتے ہیں ہم نے ہر گلی کا ایک اپنا لڑکا ہے جو کارکون ہے ورکر ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے کہ ہر گلی کے نکر پر رکشہ کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ ہم نے اس کو پلان کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم ایک ایک ووٹر کو نکال کے پولنگ سٹیشن پہ لے کے آئے کہ چاہے بارش ہو چاہے گرمی ہو ہمارے ورکر تیار ہیں اس وقت 48 کے ٹمپریچر پہ بھی ہم دور ٹو دور کمپین کر رہے ہیں پرسو آپ کی ٹیم کی بھی ہمارے ساتھ تھی جب ہم گدائی میں تھے تو ہم تیار ہیں چاہے موسم کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی موہر بالٹی پہ ہی لگے گی اور بالٹی ہی کامیاب ہوگی پی پی ٹو اٹ نائن پہ انشاءاللہ پی پی ٹو اٹ نائن پہ بالٹی کامیاب ہوگی لیکن یہ کیا میسے دینا چاہتے ہیں آپ کے ڈیرہ غازی خان کے جو لوگ ہیں آپ کو ووٹ کس بنیاد کے اوپر دیں آپ کو کہ آپ کیا ان کے لئے کرنے جا رہے ہیں آگے جی ڈیرہ غازی خان ایک دیویجنل ہیڈ کوارٹر ہے لیکن کسی تحصیل سے بھی بتا رہے یہاں پہ جتنے بھی منتخب نمیندے تھے انہیں سوائے کرپشن کے مسلم لیگ نون کے دور میں کچھ نہیں کیا تو ڈیرہ غازی خان لوگ کی مجھ سے امیدیں ہیں اور انشاءاللہ جس طرح ڈیرہ غازی خان لوگ ڈیرہ غازی خان کے لوگ میری حمایت کر رہے ہیں مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم پچھلے دس سال سے ڈیرہ غازی خان دلائی دانے ہیں غریب اور کمزور لوگوں کی اپنے Fly Project کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں مجھ سے مجھ سے منتخب ہونے کے بعد بہت چکیئے تنیز احساسٰ و فیخات بھئی اپ ڈیٹ کرنے کا